زندگی سے موت تک سب جڑ گیا آدھار میں ریل کی پٹری سڑک سب بگ گیا بازار میں اپنی سانسوں پر کہیں اب لگنا جائیں بولیاں اس لیے میں بھی کہوں تو بھی کہے ہم ایک ہیں آواز دو ہم ایک ہیں کہ وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ ان کو دیش دروہی اور تمام چیزیں کہہ دی جائیں تاکہ ان کی بات نہ سنی جائیں فرنچ سپینش انگلیش ہندی اردو ہبرو لگ بگ دنیا بھر کی باشاؤں میں اس طرح کے کوٹ لکھے گئے ہیں سب یوپی بیہار کے بچے ہیں آپ کے ہمارے بچے یہ کیا دیش دروہی کیا آتنگ بادی میں کیا ہے کہ جو بھاشپائیں ہیں میرے گھر والے وہ گورک پر سے زیادہ نہیں گئے گئے ہیں بھاشپا نے آر ایس ایس نے برامہن سماج کو جس طرح سے خود کو دیکھا ہے اس میں کیونیورس سوتردھار مانے جاتے ہیں ہر انفرمیشن ہے ہوا میں بات نہیں کرتے اور فالتو بات نہیں کرتے رام چریت مانس اسی پرکار کی کتاب ہے جیسے مارکس کی کوئی کتاب ہو سکتی ہے یا کوئی کیٹس کی کوئی پویٹری ہو سکتی ہے یا کوئی بہا بہترین شاہ یا فراغ گورکپوری کوئی رچنا ہو سکتی ہے کیونکہ سرکار نے مندر بنانے پر زیادہ ترجیح دی ہمیشہ سے یا سرکاروں نے میں کہوں گا ہر سرکار نے لوگوں نے اس پر زیادہ کام کیا ایڈوکیشن کے بجائے کسی کو پبلک سیکیورٹی کی بات کرنے کی بجائے آج اگر میں کوئی بات کہتا ہوں تو اگر کانگریس والے کو مزہ آ گیا ان باتوں میں تو بھاجپا والا کہتا ہے کہ یہ میری بات نہیں کر رہے ہیں یا یہ کومیونسٹ ہو گئے ہیں عجیب باتیں کرتے ہیں اب جانتے بھی نہیں کومیونسٹ کا مطلب کیا ہے میں کومیونسٹ ہو بھی نہیں کوئی بھانڈ اور کلاکار میں انتر ہوتا ہے بھانڈ ستہ کا ہوتا ہے کلاکار ہمیشہ جنتا کا ہوتا ہے موسیقی دوسری طرف جا رہا ہے سوال بس اتنا جواب بس اتنا سا ہے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی سرکار ہو اس کو سب سے زیادہ خطرہ انٹیلیکچول سے ہوتا ہے اور یونیویسٹیز میں ایسے لوگ پڑھتے ہیں جو سوچتے سمجھتے ہیں جیسے فر اگزامپل انبیڈ کر جو ہے وہ ریسرچ کالر تھے وہ نیتہ نہیں تھے ان کو آگامی بھوش میں کیا ہوگا کس پولیسی کا کیا حصر پڑے گا یہ پتا تھا جینیو میں ریسرچ کرنے والا چھاتر آج سے پانچ سال دس سال بعد سرکار کی پولیسیز کیا رنگ لے آئیں گی یہ پہلے سے جانتا ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ ریسرچ کر رہا ہے وہ اسی پولیسیز میں ہی کام کر رہا ہے اسی کو سمجھتا ہے تو پانچ سال پہلے ہی شور کرنے لگتا ہے جو آج ہونے والا ہے ہم پہلے کہہ رہے تھے گیس کا دام بڑھے گا پہلے کہہ رہے تھے سب پرائیوٹائز ہو رہا ہے تو یہ بہت پہلے 2014 میں ہی کہہ رہے تھے تو چونکہ سرکار کو ان بچوں کو ڈیمین کر دینا ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کو دیش روحی اور تمام چیزیں کہہ دی جائیں تاکہ ان کی بات نہ سنی جائے اور جو دور ہیں جو ماں باپ من بنا رہے ہوں کہ ہمارے بچے جہنیو میں پڑھیں وہ ڈر جائیں ان باتوں سے اور بچے جائیں ہی نہ وہاں جہنیو کی دیواروں پہ کیا لکھا جا رہا ہے بڑا بوال ہوتا رہتا ہے جہنیو کی دیواروں پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں کبھی ایک وقت تھا جب جہنیو میں 2012 ہم تو نہیں تھے لیکن ہم اگر اپنی وقت کی بات کریں جب ہمارا تیم مہینے کا اندولن ہوا تھا جو بہت زیادہ میڈیا میں ہائپ ہوا جس کو چلایا گیا اس تیم مہینے کے اندولن میں کیا ہوا تھا کہ اچھا ہوا کیوں اندولن کیوں تھا سرکار نے ہماری فیس ایک بیق رولز ایمپلیمنٹ کیے تھے جیسے کی کھانا کھانے جاؤ تو یہ ڈریس پہنو پھر کھالیج جاؤ تو ڈریس بدلو وہ ڈریس پہنو اور تمام طرح ہے کہ جو جو یونیورسٹی کا لائٹ بل آتا ہے وہ تک سٹوڈنٹس کے خاتے میں انکلیوڈ کیا گیا تھا تو ہمارا فیس تین ہزار سے لگ بگ جارہ تسال بر کا ستر ہزار اس پہ ورود ہوا اور ورود اس لیے تھا کیونکہ یہ چھاتر کا سروائیول انسٹنکٹ ہے وہ اتنا پیسہ دے ہی نہیں سکتا چالیس پرسن سے زیادہ وہاں ڈلیت اور مجدوروں کی بچے پڑھتے ہیں آپ ابھی بھی جا کے دیکھ لیں گے وہاں وہ ایک دم ڈاٹا ہے سرکار کہتی ہے یہ بات تو اس وجہ سے آندولن ہوا تین مہیں میں آندولن ہوا دیواروں پر الگ الگ کرانتیکاریوں کے کوٹ کئی بھاشاؤں میں جرمن فرنچ سپینش انگلیش ہندی اردو ہیبرو لگ بگ دنیا بھر کی باشاؤں میں اس طرح کے کوٹ لکھے گئے تھے اچھے اچھے کوٹ بھگت سنگھ کی باتیں یا جو باہر جو جو کرانتیکاری لوگ رہے ہیں پھر ہم سڑک پہ اتریں سڑک پہ اترنے میں پھر وہ مارا پیٹا گیا اور کس طرح سے یہ نہیں آپ نے میڈیا میں دیکھا اور اس کے بعد یہ نہیں بتایا گیا کہ کوٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو رولز آپ لگا رہے ہیں وہ جینیو کی چھاتروں پر امپیمنٹ نہیں ہوں گے یہ بات میڈیا میں نہیں آئی ہم کیس جیتے یہ بات پہ ہی نہیں آئی صرف ہمارا وہ جو گروت تھا اسے بھردنگ بنا کے دکھایا گیا اور چونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ سٹیٹ کا کام ہے اب بھائی اسی میں ان کے لوگ بھی تو رہتے ہیں تمام ایسی باتیں کبھی کبھی وہ بھی لکھ دیتے ہیں جس سے بھی بات پھیلے سماج میں اس سے کیوس کریٹ ہو یہی ایک دیشے ہوتا ہے ایسے لوگوں کا اور وہ اپنے اس دیش میں سفل ہو رہے ہیں سفی بھرد جی آپ کا کہنا ہے کہ جو فرکار کی سمرتک ہیں وہ لوگ جینیو کی دیواروں پر ایفی لائنیں لکھ رہے ہیں جس سے بھی بات بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی جیسے ہر طرف ایک طبقہ ہوتا ہے ایک کھیمہ ہوتا ہے جو کافی اگریسیو ہوتا ہے ہر طرف اور اس کھیمے کو کبھی کبھی کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے وہ کھیمہ بھی یہ کرتا ہے کچھ لکھ دیا کچھ بغال ہوا تو وہاں دس ہزار بچے بڑھتے ہیں اس میں سے کون لکھ رہا ہے یا نہیں پتا اب اس کا مطلب یہ نہیں اب دس ہزار جو بچے ہیں سب یو پی بیہار کے بچے ہیں آپ کے ہمارے بچے یہ کیا دیش دوئی کیا آتنگ بادی ہوں گی میڈیا ریپورٹ میں ہے کہ آپ کے گھر والے بھاچپائی ہیں لیکن آپ بھاچپائی کی نیتیوں کے پربل بھی رو دی ہیں کیسے کیا ہے کہ جو بھاچپائی ہیں میرے گھر والے وہ گورک پر سے زیادہ نہیں گئے کہیں باہر نہیں گئے دنیا نہیں دیکھی ہم نے ایک سماج دیکھا وہ سماج جو کسی ایک وچار دھارہ سے پرباوت تھا اور اس کو سنچالت کیا جا رہا تھا وہ اسے چکی برامن تھے اور بھاچپائی نے رسس نے برامن سماج کو جس طرح سے خود کو دیکھا ہے اس میں کیونہ وہ سوطردھار مانے جاتے ہیں تو انہوں نے جو راجمیتی ہے اس کو اپنی سمجھا اور اس وجہ سے اس میں شامل ہو گئے میں باہر گیا پڑھا لکھا دیکھا دنیا سماج دیکھا تمام اور چیزیں گئی اور سب سے اچھی بات کی پڑھائی اچھی ہو گئی جانکاری اچھی ہوئی اچھے فیکٹس ہیں ساری انفرمیشن ہے ہوا میں بات نہیں کرتے اور فالتو بات نہیں کرتے تو اس سے میرا اپنا الگ وچار ہو گیا میں الگ طریقے سے پلا بڑھا میرے سنگھرش الگ تھے جیون الگ تھا اس لئے میں الگ ہو گیا رامچریت مانس کو لے کر اور برامہوں کو لے کر کے بڑا بیواد چل رہا ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میری اگر میری طرف سے آپ دیکھیں گے تو رامچریت مانس اسی پرکار کی کتاب ہے جیسے مارکس کی کوئی کتاب ہو سکتی ہے یا کوئی کیٹس کی کوئی پویٹری ہو سکتی ہے یا کوئی بہترین شاہ یا فراغ گورکپوری کوئی رچنا ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ وہ کس وقت میں کہی گئی جس وقت میں رامچریت مانس کہی گئی تھی جس وقت تلسیداز بابا نے یہ لکھا تھا وہ وقت میں وہ وقت میں ایسا کہنا کرانتی تھی کہ اپنے آپ کو ایک ایسے سٹیٹ میں جہاں مغل سٹیٹ ہے اور وہاں پہ اپنی اپنی ویچار کو پرکٹ کرنا ایک قویتہ کے ماندیم سے ایک پورے رامچریت مانس کے ماندیم سے تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اب ہم جب ہم آستھاؤں پہ نہ تو سوال کرتے ہیں اور نہیں آستھاؤں پہ سوال کرنا چاہیے ماں نے یہ سکھایا کہ آستھاؤں پہ بحث نہیں کرنے چاہیے جہاں کسی کا نقصان ہو رہا ہو ہٹ ہو رہا ہو کچھ وہاں بحث نہیں کرنا چاہیے اور رام اور آپ کا معاملہ بہت پرسنل ہوتا ہے یہ سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے کہ رام کے مندر کے لئے سڑک پہ آپ لڑ رہے ہیں آپ اپنے مندر میں بٹھائیں نہ رام کو جب تک کوئی بھی دھرم ویشیش تک سینیت ہے تب تک وہ سرکشت ہے جب کوئی بھی دھرم سڑکوں پر اتر آتا ہے تو اس کا وناش تیہ ہوتا ہے اور وہی لوگ اس کا وناش کر رہے ہیں جو کچھ لوگ ٹھیکے دار سمجھتے ہیں خود کو رام چرتمانس کا رام کا دھرم کا وہ ایک طرح سے بہت نقصان دائے کے سوسائیٹی کے لئے کیا ماننا ہے یہ کون سے ٹھیکے دار ہے جو راج نیتی کر رہے ہیں جن کو اس سے فائدہ ہے آپ دیکھئے دیش کے ارے بہتنے میں جاننا چاہتا ہوں فائدہ کس کو ہے دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ ونگ پولیسی جو آپ اگر یہاں بھاشپا کو کہہ لیں یا آپ دنیا میں رائٹ ونگ کہہ لیں رائٹ ونگ جو ہوتا ہے دکشن پنتھی وچار دھارہ وہ سویم کو زلے الہی بنتا ہے اب جب یہ راجہ بنتا ہے تو چاہے وہ ڈیموکریسی میں راجہ بنے یا کسی ایمپیریل سٹیٹ میں وہ خود کو راجہ ہی سمجھتا ہے اور خدا کا اتار سمجھتا ہے ایشور کا اتار اور وہ اپنے طریقے سے بھیہیب کرتا ہے جنتہ میں جب مرکتہ ہوتی ہے یا مرکتہ نہیں کہوں گا ہمارے یہاں لٹریٹ لوگ ہیں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں وہ ساکشر ہیں لیکن بدھی نہیں ہوئی اور بدھی اس وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ سرکار نے مندر بنانے پہ زیادہ ترجی دی ہمیشہ سے یا سرکاروں نے میں کہوں گا ہر سرکار نے لوگوں نے اس پہ زیادہ کام کیا ایجوکیشن کے بجائے چیزوں کو پرائیوٹیز تائیس کرنے میں زیادہ محنت کی کسی کو پبلک سیکیورٹی کی بات کرنے کی بجائے تو ہم جس طرف جا رہے ہیں ہم اسی وجہ سے دکھی ہیں اور اسی وجہ سے کسی ایک ٹھیکے دار پہ جنتہ وشواز کرتی ہے اور دیکھیں رہے ہیں جس طرح سے محول ہے کہ کب کون مار دیا جا رہا ہے کب کون پکڑ لیا جا رہا ہے پترکاروں کے ساتھ کیا ہو جا رہا ہے سعادار جنتہ کیسے سکھی نہیں ہو پا رہی ہے اور کیا حال ہے کیا دکھایا جا رہا ہے تو اس سے ایک دن خود ہی جنتہ سمجھے گی میں نے بولنا بھی زیادہ بند کر دیا ہے کہ میں بہت نہیں کہتا دھرم کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے جس دن جنتہ بہت پیڑت ہو جائے گی یہ در گئے ہیں جو آپ نے بولنا بند کر دیا ہے یا پھر وہ یہ کیا ہے نراف ہے کیوں بولنا بند کر دیا ہے ہم کبھی بلائنڈ ہیں لیکن کبھی آج تک کہیں گرے نہیں ہیں بچپن سے لے کے آج تک اور در تو کہ کود کے بچ جاؤں گا تو کود جاؤں گا در نہیں لگتا کبھی کبھی کچھ نہ بولنے میں ایک وہ رہتا ہے کہ ایک دن جنتہ خود سمجھے گی آج اگر میں کوئی بات کہتا ہوں تو اگر کانگریس والے کو مزہ آ گیا ان باتوں میں تو بھاچپا والا کہتا ہے کہ یہ میری بات نہیں کر رہے ہیں یا یہ کومیونسٹ ہو گئے ہیں عجیب باتیں کرتا اب جانتے بھی نہیں کمیونسٹ کا مطلب کیا ہے میں کمیونسٹ ہوں بھی نہیں تبھی بھی وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ میں کیا کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں وہ ایتھیسٹ کیا ہے یہ نہیں جانتے کچھ بھی بس وہ ان کو ایک وہ چاہیے تو ایسی بھیڑ میں اپنی ایک چھوٹی سی دھیرن دیمی آواز میں بات کرنے میں کوئی سنتا نہیں آپ کلک آرہے ہیں تو اپنی رشنہ کے بات دن سے کچھ وہ تو میں کر رہا ہوں کون سے آپ کی رشنہ ہے جو سب سے زیادہ فیم ہے اور آپ کو اچھی لگتی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے در فکر تک وہ آپ کی رشنہ پہنچیں جی ایک ایک نظم سنا رہا ہوں کی آواز دو ہم ایک ہیں آواز دو ہم ایک ہیں جنگ کی شروعات ہے جب تک چلے ہم ایک ہیں یہ سسکتی رات جب تک ہس نہ دے ہم ایک ہیں جب تلک اڑتے پرندے پا نہ جائیں آسمان میں کہوں ہم ایک ہیں تو بھی کہے ہم ایک ہیں آواز دو ہم ایک ہیں اب اگر لڑنا ہے تو لڑتے رہیں گے عمر بھر اور لڑنے کے لیے پڑھتے رہیں گے عمر بھر جھوٹ کی دیوار سے پردہ ہٹانے کے لیے سچ بتانے کے لیے ہم ایک تھے ہم ایک ہیں آواز دو ہم ایک ہیں زندگی سے موت تک سب جڑ گیا آدھار میں زندگی سے موت تک سب جڑ گیا آدھار میں ریل کی پٹری سڑک سب بگ گیا بازار میں اپنی سانسوں پر کہیں اب لگنا جائیں بولیاں اس لیے میں بھی کہوں تو بھی کہے ہم ایک ہیں آواز دو ہم ایک ہیں سرشنہ میں آپ کے سرکار کا بیرود ہے ایک تھا کی بات ہے کہیں آپ کا ارادہ راجنیت کی طرف تو نہیں ہے آپ بھی تو نہیں آنا چاہتے ہیں کنیہ کمار کی طرف وہ کلا زندہ ہے جس میں ویروہ دو اس کلا کا کوئی بھانڈ اور کلاکار میں انتر ہوتا ہے بھانڈ ستہ کا ہوتا ہے کلاکار ہمیشہ جنتہ کا ہوتا ہے وہ اسی لیے کلاکار ہے کہ وہ جنتہ کی بات کرتا ہے اور جس کلا میں ویچارک ویمرش نہیں ہے وہ کلا کسی کام کی نہیں مجھے کبھی راجنیتی میں نہیں جانا مجھے کوئی راجنیتی کام نہیں کرنا میں پوری دیش کہا ہوں پورے ویشو کہا ہوں میں سب سے پیار کرتا ہوں سب مجھ سے پیار کرتے ہیں میں سب کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا اور لوگ میرے لئے بھی کرتے ہیں ہم نے فنا ہے آج کل آپ فلموں کی اس کرپٹ لکھ رہے ہیں گیت لکھ رہے ہیں کیا تیاری ہے بھوش کی بھوش کی یہی ہے کہ کلا سے ہی میں زندہ رہ سکتا ہوں سبسکرائب کیجئے آپ کا اپنا چینل اینٹی ٹی وی بھارے